دراصل پاکستان کو اللہ تعالیٰ کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے گا اور وہ جنگی جہاز ان کی تعداد تین ہزار کے لگ بگ ہوگی اور یہ وہ جنگی جہاز ہوں گے جو مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور جا کر میڈل ایسٹ میں مسلمانوں سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ انسانوں کو جب زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک پیغام بھیجا کہ اے انسانوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اور یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا گیا یہی پیغام حضرت شیص علیہ السلام کو بھی دیا گیا یہی پیغام تمام تر انبیاء کو دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے وہ صحابہ نے بالکل من و ان قبول کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں تا فرمائی 22 لاکھ اور 26 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ حکومت ادا فرمائی لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور اس کا آغاز کیسے ہوگا اس کا آغاز امام المہدیف سے ہوگا ایک وقت آئے گا کہ زمین ظلموں ستم سے بھر چکی ہوگی کوئی بھی جگہ اور کوئی بھی تھکانہ ایسا نہیں رہے گا جہاں پر ظلم نہیں ہوگا اور ہر شخص ظلم کا شکار ہوگا اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائیں گے اور وہ شخص ہوگا امام المہدی علیہ السلام ان کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا اور ان کے والد کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا ان صاحب جو ہوں گے امام المہدی ان کے ظہور کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن اگر ہم حدیث کو غور سے ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ امام المہدی ایک مسلمان عام شخص ہوں گے کوئی بھی ایک پرسنیلٹی ہوگی مسلمانوں کی مسلمانوں میں سے جو ایک تو اہلِ بیعت میں سے ہوں گے دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسی سمبلز کچھ ایسی نشانیاں دکھائی ہوں گی جس سے لوگ انہیں پہچال لیں گے اور وہ کس جگہ سے ہوں گے اس کے اندر بھی کافی اختلاف پائی جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں ہے اگر آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیں تو یہ بالکل کلیر ہو جاتا ہے کہ امام المہدی مشرق کی کسی سرزمین سے ہوں گے نہ کہ مدینہ منورہ سے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں بلائے جائیں گے یا مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے جب لوگ جب ان کی باقی تمام نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی جب بیدہ میں ایک فوج کو دھسایا جائے گا اور پھر لوگوں کو بالکل کلیر ہو جائے گا کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے اوپر ہمیں بیعت کرنی تھی اور جو امام المہدی ہوں گے اور جو ابن ماجہ کی حدیث ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکتتلو عندکنزکم سلاسہ کلہم ابن خلیفہ یکتتلو عندکنزکم سلاسہ کلہم ابن خلیفہ سم لا یصیروا الہ واحد منہم کہ تین لوگ تین جماعتیں تین گروہ آپس میں لڑیں گے کلہم ابن خلیفہ یعنی کہ تین لوگ لڑیں گے تین بھائی آپس میں لڑیں گے کلہم ابن خلیفہ کہ وہ اس وقت کے حکمران کے تینوں کے تینوں بیٹے ہوں گے سم لا یصیروا الہ واحد منہم اور وہ کسی بھی ایک کے اوپر ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہوگا کسی کے اوپر بھی وہ فائنلائز نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہوگی یکتتل یعنی قتال ہو رہا ہوگا لڑائی ہو رہی ہوگی سم تطلور آیات السودی من قبل المشرق اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سم تطلور آیات السودی من قبل المشرق مشرق کے جانب سے کالے نشان تلو ہوں گے فیقتلونکم قتل لم یقتل حقوم اور وہ تم سے ایسے قتال کریں گے ایسے لڑائی کریں گے لم یقتل حقوم کہ جیسے اس سے پہلے کسی نے لڑائی نہیں کی ہوگی جیسے ہسٹری میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بھی جنگ ہو سکتی ہے پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جو راوی کو یاد نہیں رہی فقال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلَّجِ اور اگر تم انہیں دیکھ لو فَبَائِعُوهُ تم ضرور ان کی بیعت کرنا ان کی بیعت کے لیے جانا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلَّجِ چاہے تمہیں برف کے اوپر گزٹ گزٹ کر بھی جانا پڑے فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو لازم قرار دے دیا فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ امام المہدی بھی ہوں گے اس حدیث صریف سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ عرب کو جس شخص کے بیعت کرنے کا حکم دیا وہ شخص مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا اور مشرق کی جانب سے کب ظاہر ہوگا تب ظاہر ہوگا کہ جب عرب کے اندر اختلاف ہو جائے گا بادشاہ کے بیٹوں کے اندر کے درمیان جنگ شروع ہو جائیں گی تین گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے پھر مشرق کی جانب سے کالے نشان آئیں گے اور ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ امام المہدی ہوں گے اس حدیث صریف پہ اگر آپ زیادہ غور کریں اور اس کے الفاظ کے اوپر اگر غور کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کا چناہ فرمایا ہے وہ ہیں تطلو رعیات السود کہ تطلو رعیات السود کہ کالے نشان تلو ہوں گے اس کے اندر جو تطلو کا لفظ ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جھنڈے تلو نہیں ہوتے ہیں جھنڈے جو ہیں وہ آتے ہیں افواج کے ساتھ مشکروں کے ساتھ لائے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تطلو تمہارے اوپر تلو ہوں گے تلو کیا ہوتا ہے سورج تلو ہوتا ہے یعنی مشرق کی جانب سے سورج اس طرح اوپر کی طرف ایسے اٹھتا ہے اس طرح سے سورج اوپر کی طرف اٹھتا ہے اب یہاں پہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کوئی ایسی چیز جو ایسے تلو ہوگی اور بات ذکر بھی ہو رہا ہے کہ مشرق کی جانب سے تلو ہوگی اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ رعیات السودھ ہوں گے وہ رعیات السودھ ہے یہاں پہ جھنڈے کا لفظ بینر کا لفظ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا گا جس سے ہم جھنڈے کی جو ہے نا وہ تشریح لیں اس سے اس میں رعیات السودھ کہا گیا ہے رعیات کس کو کہتے ہیں اگر آپ صورت المعہون دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ رعا کا لفظ ہے یہاں پہ جس سے کیا تو نے نہیں دیکھا اور یہاں پہ کیا ہے رعیات یعنی دیکھنے کا لفظ ہے رعا ہوتا ہے دیکھنا اور کیا تو نے نہیں دیکھا اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے رعیات سم ٹھنگ ڈیٹ ایس ویزیبلی بلیک یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جھنڈے ہوں گے یا کچھ اور ہوگا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو ویزیبلی بلیک ہوگی جب آپ اسے دیکھیں تو وہ بلیک نظر آنی چاہیے ہاں یہ ضرور ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کو تلو ہونا چاہیے اس کو وہ جھنڈوں کے ساتھ ٹینکوں کے ساتھ نہیں آئے گی سم ٹتلو وہ تلو ہوگی سورج کی طرح ایسے اوپر آئے گی ایسے اوپر آئے گی تو اب آپ امیجن کریں کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور ایک اور نشانی کہ وہ ایک ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے کہ کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا نام لیا لا احفظ جو مجھے یاد نہیں رہی تو موسٹ پروبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ٹیکنالوجی کا نام لیا ہوگا جو راوی یاد نہیں رکھ سکے عرب میں جس کی جس کی پہچان کم تھی یا جس کا سمجھنا کم تھا یا لوگ اس کو سمجھتے جانتے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں فیچر کی دکھا دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسی طرح بیان بھی فرما سکتے تھے لہٰذا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کسی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہو تو آج کے دور میں اگر آپ اس کی تطبیق لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رعیات السود بلیک ویجیولز ایسٹ کی طرف سے آنے والے یقیناً کالے جنگی جہاز ہو سکتے ہیں اور یہ بلیک جیٹ فائٹرز اگر آج کے دور میں اللہ تعالی نے جن کے اوپر اپنے راز کھولے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے وہ نشانیاں بتائی ہیں تو آج کے دور میں وہ کالے جھنڈے اور بلیک ویجیولز یقیناً پاکستان کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہونے والے وہ جنگی جہاز ہیں جو مستقبل قریب میرا ہوں گے اور یہ بات یہاں پہ میں واضح بھی کر دوں کہ یہ تدبیق میں لے رہا ہوں محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں سے کہ انہیں اللہ تعالی نے خوابوں میں دکھایا ہے کہ مشرق کی جانب سے جو خوابوں میں یہ دکھایا ہے کہ دراصل پاکستان کو اللہ تعالی کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے گا اور وہ اور یہ وہ جنگی جہاز ہوں گے جو مشرق کی جانب سے لکھ لیں گے اور جا کر میڈل ایسٹ میں مسلمانوں سے ان کے کھوئے ہوئے علاقے چھوڑائیں گے اور این ممکن ہے کہ جو کرنٹ ریجیم ہے سعودی عرب کا ان کے آپ کو بتا ہے جو پرنس ہیں اور شہزادے ہیں ان کے درمیان اختلاف تو چلتا رہتا ہے تو این ممکن ہے کہ جو کرنٹ شہزادے ہیں موجودہ انہی میں اختلاف ہو اور پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے اور پھر یہاں سے وہ فوجیں نکلیں اور جا کر ان کے درمیان فیصلہ کریں موسیقی 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 موسیقی